اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں سے محاطب ہوں ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ مولا آپ کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے چودہ سو سال ہو گئے کیا مسلمانوں نے یہ سوچا کہ صادقین کون ہیں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اتھر سے جو اللہ کا کلام جاری ہوا قرآن جاری ہوا ارشادِ باری طالع ہے یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وَقُونُ مَا صادقین کیا مسلمانوں نے اتنی زہمت کی کہ وہ اپنی مسجد کے ملہ سے یہ پوچھ سکیں کہ یہ صادقین کون ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر صادقین کے ساتھ ہیں تو اصولِ دین بھی قبول ہو جائیں گے اور فروعاتِ دین بھی قبول ہو جائیں گے یعنی عقیدہ بھی قبول ہوگا اور عمل بھی قبول ہو جائیں گے اگر آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ صادقین کون ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے خود دوکہ کھا رہے ہیں اور اگر آپ کے پوچھنے پر ملہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ صادقین کون ہے تو پھر آپ کو دوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ اتنی حمت نہیں کر رہے کہ رسولِ ہدا نے فرمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے تو آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق پتا چل جائے یہ جو حق ہے نا یہ صادقین سے پتا چلے گا اور یہ جو باطل ہے نا یہ کازبین کا شیوہ ہے یہ کازبین کی چالبازیاں ہیں یعنی باطل اور کازبین اور اس سے پہلے جو اللہ کا اصول ہے اور جو ایمان کی قسوٹی ہے وہ ہے صادقین اور حق یعنی حق صادقین صادقین حق اب آپ کا کوئی بھی عقیدہ اور عمل حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا حق نہیں ہو سکتا جب تک آپ صادقین کے ساتھ نہیں ہیں آئیے ہم رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ صادقین کون ہے آواز امام الانبیاء آئے گی واللہ نحن السادقین خدا کی قسم ہم محمد و آل محمد ہی صادقین ہیں کون ہے محمد و آل محمد جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین امام الالعولیاء امیر المومنین امام مولا علی صلوات اللہ علیہ وسلم جناب سید تلن سائل آلم جناب فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ امام حسن امام حسین اور اولاد حسین اور ابھی جناب ولی الاسر امام زمانہ بقیت اللہ یہ ہیں محمد و آل محمد یہ ہیں صادقین اب اگر آپ صادقین کے ساتھ ہیں عقیدہ بھی قبول عمل بھی قبول اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے لانت اللہ علی القاذبین تو اب جو قاذبین ہیں آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں گے کہ میں ان حبیثوں کے نام لینا شروع کر دوں گا جو قاذب ہیں نئی نئی نہ دور ایسا ہے نہ زمانہ ایسا ہے نہ وقت ایسا ہے بس ایک آپ کو کسوٹی بتا دیتا ہوں ایک کلیہ بتا دیتا ہوں ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں کہ قاذبین اللہ نے کہا لانت اللہ علی القاذبین جوٹوں پر اللہ کی لانت ہے یاد رکھیے گا جو صادقین کے ساتھ ہے وہ قاذبین کے ساتھ نہیں رہ سکتا اگر دوغلی پولیسی ہوگی زبان سے کہیں گے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں اور پھر صادقین سے بغاوت بھی کر رہے ہوں گے منافقت بھی کر رہے ہوں گے اور قاذبین کا بھی ساتھ دے رہے ہوں گے تو ایشے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں آئیے ایک کسوٹی ایک کلیہ دے دوں اور ایک پیمانہ دے دوں کہ قاذبین کون ہے یاد رکھیے گا صادقین محمد و آل محمد ہے اس دور میں یا اس دور میں جو بھی محمد و آل محمد کا دشمن ہے محمد و آل محمد سے بغز اور کینا رکھتا ہے یا اس دور میں محمد و آلِ محمد پر ظلم کیے حق چینا ان سے جنگیں کی ان کو شہید کیا یا آج کے دور میں محمد و آلِ محمد کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے ان سے بگز کینا رکھ رہا ہے تو یاد رکھئے گا وہ قاذبین میں سے ہے قاذب ہے اور انہی کے لئے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ اللہ علال قاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو اب یاد رکھئے گا لعنت سے بچنے کے لئے عقیدے کو قبول کروانے کے لئے اللہ کی لعنت سے ملائکہ کی لعنت سے انبیاء کی لعنت سے بچنے کے لئے ہمیں محمد و آلِ محمد کے ساتھ رہنا ہی ہوگا اور ہمیں ان کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہوگی ان پہ تبرہ کرنا ہوگا ان پہ نفرین کرنی ہوگی ان پہ لعنت کرنی ہوگی اور اگر آپ یہ نہیں جان رہے ہیں اور کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ چاہے ہزار نوازیں پڑھ لیں ہزار حج کر لیں روزیں رکھ لیں جہاد کر لیں جو مزی کر لیجئے حضور علی اگر صادقین کے ساتھ نہیں ہیں تو نہ عقیدہ قبول نہ عمل قبول اور نہ ہی آپ پر رحمتیں ہیں اگر آپ صادقین کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ مسجد میں بھی ہوں تو پھر لعنتیں ہی لعنتیں آئیں گی آپ کے اوپر و السلام مولا علی مدد